وجہ کچھ بھی ہو لیکن یہاں پہ مریضوں کا پرسانحال ہونا چاہیے ینگ ڈاکٹرز کے پیچھے سینئر پروفیسرز کا ہاتھ ہونے کا انکشاف ہوا ہے جبکہ پروفیسر ہاسپیٹلز کا نظام ینگ ڈاکٹرز کے ذریعے چلاتے ہیں ینگ ڈاکٹرز نے دوزار آٹھ سے اب تک سینتیس ہرطالے کی کسی کو بھی مستقل برطرف نہیں کیا کیا اس پر بات کریں گے ہماری نمائندہ سجاد کازمی سے جی سجاد بتائی گا نیا انکشاف سامنے آیا ہے جی یہی صورتحال ہے کہ دوزار آٹھ کے اندر پنجاب کورپنٹ نے جو میاں شباز شریف کا دورہ حکومت تھا اس وقت چھے کے قریب میں اس طال میں ڈاکٹروں کو ایک مریض کی حلاقت پر سسپینڈ کیا تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کنٹین پر بیٹھ کے ینگ ڈاکٹروں نے ایک اسسوسیشن بنائی اور یہ پروان چڑھ گئی اسی طرح وہ حکومت سے مطالبات کرتے رہے اور یہ سلسلہ جاری رہا اب تک دیکھیں اگر سنتیس کے قریب جو ہڑتالیں اور احتجاجی مزارے کیے گئے ہیں ان کے اندر کسی بھی ڈاکٹر کو مستقل موتل اور برخواست نہیں کیا گیا نوکری سے یہی وجہ ہے کہ وائیڈی اے کو اس میں تقویت ملی چالیس دن کی ہڑتال رہی سنتیس دن کی ہڑتال رہی امرجنسیاں بند کی گئیں آپ پاک آرمی کے ڈاکٹروں کو بلایا گیا لیکن اس کے بعد پھر ڈاکٹروں سے مذاکرات کرتے ہیں ان کو بحال کر دیا گیا اور اب یہی سورتیال اگر شیگزید ہڑتال کے ساتھ کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی یادیں دورائی جائیں گی اور مریضوں کا نقصان ہوگا مریضوں کے ساتھ کمپرومائز کسی قسم کا نہیں ہونہ دے گی بہت شکریہ سجاد کازوی